ایک اور روایت جو بہت مشہور ہے اور یہ بھی گڑھی ہوئی روایت ہے جس کی کوئی اصلی نہیں ہے کہ یاسین لما قریت لہو سوریہاسین ہر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے جس مقصد کے لیے پڑھی جائے آدمی جس حاجت کے لیے سوریہاسین پڑھے گا اس کی حاجت پوری ہو جائے گا تو بہت سارے لوگ دنیا میں اپنی حاجت کے لیے یہ سوریہاسین پڑھتے ہیں کوئی حاجت ہے دنیا کی بہت ساری حاجت ہے ہاری انسان کے سامنے ہیں تو جس بھی حاجت کے لیے اس کو پڑھے گا تو اس کو ملے گا ایسا روایت میں ہے اب آدمی اس روایت کو لے کر کے اور نبی کا حکم سمجھ کے بہت ساری ضروریات بہت ساری حاجتیں بہت ساری مصیبتیں بہت ساری پریشانیوں سے بچنا اس کے لیے سوریہاسین پڑھ رہا ہے علماء کہتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنا تجربہ لکھا تو کسی کا تجربہ ہو سکتا ہے کبھی کسی انسان نے کوئی سورے پڑھی اور پڑھ کر کے اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت دور کر دیا اب اس نے کہہ دیا کہ میں نے یہ سورے پڑھی تھی یہ پڑھ کر کے میں نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری حاجت پوری کر دی یا مصیبت دور کر دیا تو یہ اس کا تجربہ ہے اور اللہ نے اس کی مصیبت دور کی اللہ نے لکھا تھا فلا ٹائم ہوگا لیکن اس کو دین بنا کر کے سنت بنا کر کے نبی کی حدیث بنا کر پیش کرنا صحیح نہیں ہے یہ بھی روایت ہے جو موضوع ہے گری ہوئی اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے جو بات اللہ یا رسول سے ثابت نہیں ہے وہ بات اللہ کی طرف منصوب کرنا یا رسول کی طرف منصوب کرنا کتنا بڑا جرم ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ فلا چیز حرام ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام تو شرک کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بتائی کہ اللہ کے بارے میں تم یہ بات بولو جو اللہ نے نہیں کہی ہے بغیر علم کے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگا دینا یہ بھی حرام ہے تو جیسے اللہ کے ذمہ کوئی بات لگانا جو اللہ نے نہیں کہی ایسے رسول کے ذمہ کوئی بات لگا دینا جو رسول نے نہیں فرمائی ہے اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے کتنی سخت بات ہے ایک مسلمان کو بہت چوکننا رہنا چاہیے کہ کوئی بھی چیز فضیلت میں ہم سنے یا ہم تک پہنچے تو فوراں اس کو لے نہ لے تحقیق کرنا چاہیے